دوستو ایک سیٹھ لوگوں کی امانتیں رکھتا تھا یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں بینکوں اغیرہ کا کوئی رواج عام نہیں ہوا تھا اس زمانے میں جس انسان پر لوگوں کا اعتماد اور یقین ہوتا تھا کہ یہ آدمی امانت میں خیانت نہیں کرے گا اس کے پاس اپنی رقم یا کوئی قیمتی سامان رکھ دیا کرتے تھے ایک آدمی سفر میں جا رہا تھا تو اس نے پانچ ہزار روپے امانت کے طور پر اس سیٹھ کے پاس رکھ دیئے دو تین سال کے بعد جب وہ سفر سے واپس آیا اور اپنی امانت سیٹھ کے پاس لینے گیا تو اس سیٹھ کی نیت خراب ہو گئی اور امانت کی رقم دینے میں حیلے بہانے کرنے لگ گیا اسی طرح سے پانچ چھ مہینے اس بات کو گزر گئے جس نے امانت رکھی تھی وہ بہت پریشان تھا کہ اپنی رقم حاصل کرنے کے لیے اب کیا کیا جائے جس سے بھی شکایت کرتا وہ یہی جواب دیتا کہ ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے اتفاق سے اسے ایک عورت ملی اس نے اس عورت سے کہا کہ میں نے فلان سیٹھ کے پاس پانچ ہزار روپے امانت کے طور پر رکھے تھے اور اس بات کو دو تین سال گزر چکے ہیں اب وہ مجھے واپس نہیں کر رہا میں کیا کروں کوئی صورت سمجھ میں آتی ہو تو مجھے بتلاو کہ وہ رقم مجھے واپس مل جائے عورت کے دماغ میں ایک ترقیب آئی اس کے پاس لاکھوں روپے کے زیورات تھے عورت نے اس امانت رکھنے والے شخص سے کہا کہ دیکھو میرے پاس زیورات ہیں جو لاکھوں روپے کے ہیں یہ سب زیورات میں لے کر کل صبح اس سیٹھ کے پاس جاؤں گی اور کہوں گی کہ سیٹھ جی میں حج پر جا رہی ہوں اور لاکھوں روپے کے زیورات ہیں ان کو میں آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھنا چاہتی ہوں یہ کہہ کر میں اس سیٹھ کو اپنے سب زیورات دکھاؤں گی تو وہ لالچ میں آ جائے گا ٹھیک اسی وقت آپ اپنی امانت لینے کے لیے سیٹھ کے پاس آ جانا دوسرے دن وہ عورت وادے کے مطابق زیورات لے کر سیٹھ کے پاس پہنچ گئی اس سیٹھ کو اپنے سب زیورات دکھانے لگی کہ ہم نے آپ کی بہت شہرت سنی ہے کہ آپ سے بڑھ کر فی الحال ایسا دوسرا انسان کوئی نہیں ہے جس کے پاس لاکھوں روپے کے زیورات رکھے جائیں میں حج کرنے جا رہی ہوں اور یہ سب زیورات آپ کے پاس امانت رکھنا چاہتی ہوں سیٹھ کے موں میں پانی سا آ گیا کہ یہ تو بہت بڑا کام ہو گیا اسی وقت وادے کے مطابق وہ آدمی اپنی امانت سیٹھ کے پاس لینے کے لیے آ گیا سیٹھ نے اس کو آتے ہوئے دیکھ کر سوچا کہ یہ آدمی ابھی اپنی امانت کا مطالبہ کرے گا اور میں لوگوں کی امانتیں دینے میں خیانت کرتا ہوں اگر اس عورت کو پتا چل گیا تو یہ زیورات ہاتھ سے چلے جائیں گے یہ سوچ کر اس عورت پر اپنا اثر ڈالنے کے لیے اس کے بولنے سے پہلے ہی اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ جو آدمی آ رہا ہے اس کے پانچ ہزار روپے ہمارے پاس امانت رکھے ہوئے ہیں وہ اس کو دے دو بیٹے نے سنتے ہی پانچ ہزار روپے فوراں اس کو دے دیئے جب اس آدمی نے اپنی امانت اپنے ہاتھ میں لے لی تو عورت نے اپنے نوکر کو سمجھا رکھا تھا کہ تم ٹھیک اتنے بجے سیٹھ کے گھر آ جانا اور مجھے کہنا کہ آپ کو آپ کے خاوند جلد گھر بلا رہے ہیں اس نوکر نے ٹھیک اسی وقت آ کر عورت سے کہا کہ آپ کو آپ کے خاوند بلا رہے ہیں اور فوراں آ جائیے یہ سن کر عورت نے اپنا بستہ بند کر دیا اور اٹھ کر چل دی چلتے وقت عورت نے سیٹھ سے کہا کہ بعد میں آؤں گی عورت کی چالا کی کامیاب ہو گئی سیٹھ بھی اس بات کو سمجھ گیا کہ پانچ ہزار روپے نکالنے کے لیے ان لوگوں کی ترکیب تھی جس کو اپنی امانت مل گئی تھی وہ خوشی کے مارے سیٹھ کے مکان کے باہر میدان میں ناچنے لگا سیٹھ بھی اس کو ناچتے دیکھ کر اسی میدان میں آ کر ناچنے لگا ان دونوں کو ناچتے ہوئے دیکھ کر بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ان دونوں کے ناچنے کی کیا وجہ ہے جب سب کو ان کے ناچنے کی وجہ معلوم ہوئی تو کسی نے سیٹھ سے پوچھا کہ سیٹھ صاحب اس آدمی کو تو اس کے پانچ ہزار روپے کی امانت ملی ہے وہ اس خوشی میں ناچ رہا ہے آپ کے ناچنے کی کیا وجہ ہے سیٹھ نے جواب دیا کہ مجھے ایک سبق سیکھنے کو ملا ہے کہ زیادہ رقم کی لالچ میں آ کر تھوڑی رقم کسی کو واپس نہیں کرنا چاہیے دوستو امانت کا جن کا توں واپس کرنا واجب ہے اس کو لے لیا اور اسے واپس نہ کیا تو یہ حرام ہے لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ اگر ان کے پاس کوئی امانت رکھے اس میں خیانت بالکل نہ کریں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ